اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب گائز آج میں آپ سے یہاں اپنا یہ ڈی آئی و آئل شیئر کرنا جا رہی ہوں جو آپ کے بالوں کو ہیر گروت میں مطد کرے گا ہیر لوس نہیں ہونے دے گا ڈینڈرف ختم کرے گا بالوں کو پری میچر گرینگ سے بچائے گا اور جتنے بھی خرابی ہے جتنے بھی پروبلمز ہیں آپ کے بالوں کو ان سب میں آپ کو پریونٹ کرے گا تو چلیں بناتے ہیں اس کی انگریڈینٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی فینو گریگ سیڈ سیکنڈ انگریڈینٹ ہے نائجیرہ سیڈ کہنے کے کلونجی تھرڈ انگریڈینٹ ہے آملا پاوڈر آملا پاوڈر اپنی افادیت جو اس کی ہے اس کے لئے بہت مشہور ہے اس کے بعد میں یوز کروں گی اس میں جنجر یعنی کی ادرک پانچوں انگریڈینٹ ہے ہمارا پیاز انین پھر اس میں اٹھ کریں گے کڑی پتہ یعنی کڑی لیپس اور ساتھ یہ اٹھ کریں گے نیم لیپس نیم کی پتیاں سب سے لاسٹ میں اس میں اٹھ کریں گے ہیبسکس فلاور ہیبسکس فلاور کو انڈیا میں کڑھل کے پھول بھی کہا جاتا ہے ڈرائے اور فریش دونوں یہ ایک ہی جیسے افادیت یعنی کے بینفٹ دیتے ہیں اب ہم یہاں یوز کر رہے ہیں کوکونٹ آئل کو میں ایز آئل یوز کر رہی ہوں اسی آئل کے اندر ہمیں سارے انگریڈ ڈال کے پکانا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا یہ کڑھائی لیے اور اس کڑھائی کے اندر سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آئل کے بعد اس میں 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 نے کڑھائی ساری فینوگلیک سیر یعنی کے میتھی دانا اور کلنجی کو پیس ریا تھا بہت باریک پاوڈر نہیں کرنا اس کا تھوڑا دو دورا سا موٹا موٹا سا گرائنڈر میں گرائن کر لینا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ادراب اس میں ڈالی تھی ادراب کو میں نے کرش کر لیا تھا گریٹ کر لیا تھا گریٹر کی ہیلپ سے اور یہ والا جو میں نے چیزیں ایڈ کریں آم لیے ایڈ کر سکتئی اب میں یہاں سے cebound کیرہ ہوں یہاں میں اب اس میں کر رہی ہوں آم لے پاڈر کے ایڈ کر ہوں آم لہ پاڈر میں اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً دو سے تین کھانے کی چمچری جو سپون میں آپ دیکھ رہے ہیں کڑھائی میں پڑا ہے اسی کی تقریباً دو سے تین ٹیبلی سپون میں يوس کروں گی اس میں آم لہ پاڈر کے اور اس کو میں اسی اوال میں مکس کر دوں گی عاملہ کے بینیفٹس بھی آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے بالوں میں کس طرح سے آپ کام کرے گا گروت بھی بڑھائے گا گریئنگ ہیر کو بھی ختم کرے گا ڈینڈروٹ بھی ختم کرے گا اسپیوٹ اینڈز کرے گا اور آپ کے بالوں کو بڑھنے میں مدد کرے گا اور شائنی کرے گا بلیک کرے گا تو یہاں ہو گئے میرے چار انگریڈینٹ یہ ادرک دیکھ گیا آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کچھرا سا نظر آرہا یہ ادرک کیا ہے کیونکہ میں نے اس گریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کر کے اس میں ادرک ڈالی ہے ادرک اس میں ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کے جو انگریڈینٹ ہی ہمارے وہ بھی تھوڑا سا پٹ جائے یہ جو ہمارے میتی جانا اور کلونجی ہم نے اس پر ڈالی ہے تھوڑا سا یہ اس میں مکس ہو جائیں تھوڑا سا اس کے جو انگریڈینٹ جو اس کے اسنشلز ہیں وہ آئل میں مکس ہو جائیں پھر ہم اس میں نیم اور کڑی لیپس راڑیں گے یہاں میں نے کڑی لیپس اور نیم کو پانی میں بکو دیا تھا تاکہ اس کی جتنے بھی ڈرت ہیں جتنے بھی اس میں خراب گندگی ہے سب نکل جائے دھولیا تھا اچھی طرح اس کے بعد تھوڑا دیکھتے گے میں نے پانی میں یہ نیم لیپس ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں اسی میں کڑی بکتہ بھی ہے یہ نیم لیپس ہیں اور یہ کڑی بکتہ ہے یہ آپ دیکھیں کافی ڈیفرنس ہے لیکن لگی جسے رہے ایک ساتھ رکھے ہیں میں نے دھولیا ان کو ان دو ان لکڑی بارک والی جو لکڑی ہے نیم کی اور کڑی پتہ کی وہ ان کے ساتھ ہی میں ڈالا ہے بڑی والی جو ڈنڈیاں ہٹا دیا چھوٹی ڈنڈیاں جو تھیں بارک جو ڈنڈیاں جس میں یہ نیم لیپس لگے میں ہیں یا کڑی پتہ لگا ہے ان لیپس کے ساتھ میں نے انہیں اوئل میں ایڈ کر دیا ہے اب تھوڑی دیر ان کو ہم اوئل میں پکائیں گے اور فلیم آپ کو بہت ہی زیادہ لو پہ رکھنا ہے بہت ہائی نہیں کرنا بڑنا اوئل کی جتنی بھی بینیفٹس ہیں وہ سارے برن ہو جائیں گے یہاں میں نے کڑی پتہ اور نیم ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا دیر پکائیں گے تھوڑی دیر ایک سے دو سیکنڈ اس کو ڈال گے کیونکہ اگر اس میں کوئی پانی آپ کو پر آنا ہوتا ہے چیٹے اگر آیتی ہیں کیونکہ گیلا تھا یہ تو وہ رکھ جائے گا یہاں ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں ڈپ کر دیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو آج ہماری جو فلیم ہے اس کو سلو پہ ہی رکھنا ہے تاکہ یہ اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ہمارے برن نہ ہوں بس جسٹ یہ اپنے بینیفٹس اس آئل کے اندر چھوڑ دیں اب ہم یہاں یوز کریں گے پیاز اور پیاز کو میں نے گرینڈر میں جگ میں ڈال کے پیس لیا ہے اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ ایک سے دو پیاز آپ لیں گے یہاں میں نے ایک پیاز لی ہے کیونکہ آئل میرا کام ہے آپ چاہیں تو آئل کا اگر آپ مقدار بڑھاتے جائیں گے تو پیاز اور باقی چیزوں کی انگریڈنس کو بھی باقی انگریڈنس کی مقدار کو بھی آپ بڑھا دیں گے یہ پیاز اب میں یہاں ایٹ کرنے جا رہے ہوں اس کے اندر پیاز کے اندر پانی نکلے گا اس پانی کو بھی آپ اس ہی آئل کے اندر ایٹ کر دیں گے کیونکہ پیاز پیسنے کے بعد پانی چھوڑتی ہے وہ پانی آپ کو پھیکنا نہیں ہے کیونکہ سارے اس کی جتنی بھی پیاز کی جتنی بھی چیزیں جتنی بھی منرلز اور فائٹیمنز اور جو بھی اس کے اندر ہے پیاز کی بینیفٹس ہیں وہ سب اس پانی کے اندر موجود ہوگا اب ہمیں اس پیاز کو اتنی دیر پکانا ہے تھوڑا سا اگر آپ کو لگے کہ آج بہت سلو ہے اور پیاز پک نہیں رہی ہے تو آپ تھوڑی سی جو فلیم ہے اس کو تھوڑا سا ہائی کریں گے لیکن بہت زیادہ ہائی نہیں کریں گے اتنا ہائی کرنا ہے بس آپ کو خود کو فیل ہو کہ آئل آپ کا جلے نہیں ویپوریٹ نہ ہو اس کے جو آئل کی جو منرلز وہ ویپوریٹ نہ ہو سکے اتنا آپ کو پکانا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا تھوڑی محنت ہے لیکن یقین کریں اتنا بیسٹ آئل ہے کہ آپ جب یوز کریں گے اسی ویک کے اندر آپ کو ہفتے میں دو دفعہ آپ کو یہ یوز کرنا ہے اسی ویک کے اندر آپ کو آپ کا ہیر لاؤس اور آپ کی ٹینڈرپ آپ کو فیل ہوگی کہ ختم ہو رہی ہے اب اس پیاز کو ہمیں بس اتنا پکانا ہے کہ جو اس کا پانی ہے وہ جل جائے پانی نہ رہے آئل میں کیونکہ اگر آپ نے کم پکایا تو پانی جو آئل میں ہوگا وہ آئل کو خراب کر دے گا تو ہمیں اس کو اتنی دیار پکانا ہے کہ آپ کو لگے کہ پیاز پک چکی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے اس پیاز کے اندر سے پانی نہ رہے ورنہ آئل خراب ہو جائے گا آپ کا اتنی محنہ تب کی بیکار ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنا ٹیمپریچر رکھا ہوا ہے کہ میں اس کڑھائی کی اوپر اس برطن پر میں اپنی انگلی ٹیچ کر رہی ہوں ٹکڑ پا رہی ہوں اتنا یہ ٹیمپریچر ہے اس کا اور یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ بابلز اس میں اٹھ رہے ہیں بہت لائٹ سے بابلز اس میں اٹھ رہے ہیں بس اتنا ہی فلیم رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں بنانا آپ کو فلیم زیادہ نہیں بنانا ہے آپ کو فلیم اتنا رکھنا ہے کہ بس اس آئل کے منرل جو ہیں وہ ویپوریٹ نہ ہو سکیں یہ ہمارا آئل تیار ہو رہا ہے اب ہمارے پاس آئینڈ میں بچتا ہے ہیبسکس فلار جو کہ ہمیں بلکل آئینڈ میں ڈالنا ہے فلیم آف کر کے یہ ہم پکائیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے جتنی دیر میں ہمارا پیاس کا پانی ختم ہو جائے گا اور باقی سب چیزیں جتنے بھی منرلز اور جتنی بینیفیٹس ہیں وہ آئل کے اندر اپنی چھو ہوتے ہیں یہ ہیبسکس فلار ہے ہیبسکس فلار میں نے اپنے پاس سکھا کے رکھے ہوئے ہیں آپ ریڈ آپ کو معلوم ہے جب وہ تازے ہوتے ہیں تو ریڈ ہوتے ہیں ابھی میں نے اسے سکھا کے رکھا ہوا ہے ہیبسکس فلار آپ کے پاس فریش ہوں یا سکھے ہوئے ہیں دونوں اسی طرح سے افیکٹیف ہیں آپ اس سے مت ہوئے گا کہ اگر یہ سکھ گئے خراب ہوگئے جی نہیں اس کو آپ سکھا کے اپنے پاس سٹوڑ کر سکتے ہیں لانگ لائف کے لئے یہ ہیبسکس فلار آپ میں اس میں ایڈ کروں گی اس کے بینیفٹس اسی طرح مجھے ملیں گے جسے ہاں سے یہ تازے ہوتے ہیں اس ٹائم ان کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہی سکھے ہوئے ہیبسکس فلار کی بینیفٹس ہوں گے یہ ہیبسکس فلار میں ایڈ کروں گی جب فلیم آف کر دوں گی آئل میرا بلکل تیار ہو چکا ہوگا گرام آئل میں ہی اس کو آئٹ کرنا ہے تھنڈے ہونے کا ویٹ نہیں کرنا یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً مجھے 30 منٹس ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے پیاز کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی جیلی نہیں ہے اس کا پانی اس میں ڈرائے ہو رہا ہے آئل میں پک رہا ہے لیکن یہ جیل نہیں پائیے اتنی سلو میں نے اس کے فلیم رکھی ہے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ پیاز اس میں تھوڑی سے براؤنش شیڈ آ جائے تب ہی جب اس کا آئل ساری اس کا جو وارٹر ہے آئنین کا وہ جب اس میں ڈرائے ہو جائے گا تب ہی پیاز براؤن شیڈ پر آنا شروع ہوتی ہے مجھے 30 منٹس ہو چکے ہیں مزید میں بس آپ کو دکھانے کے لیے یہ بتا رہی ہوں یہ اس طرح سے اس کا ٹیکچر آئے گا اب یہاں میں میں نے فلیم بن کر دیا ہے مجھے آپ کے دکھانا تھا کافی دیر اور میں ویٹ نہیں کر سکتی تھی اس لئے بس یہاں میں نے فلیم آف کر دیا ہے لیکن آپ کو فلیم اس ٹرم تک آن رکھنا ہے جب تک پیاز کا پانی پوری طرح سے ختم اس میں سے نہ ہو جائے یہ میں نے اس میں فلیم آف کرنے کے بعد ہی بسکس پلاور ایڈ کی ہے ان کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو یہ اوورنائٹی ڈنڈیا بھی اور باقی سب چیزیں بھی اس اوائل میں رہیں گے اور اوورنائٹ آپ اس اوائل کو سٹری کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب یہ نیکسٹ مارننگ تیل آپ کو دکھا رہے ہوں یہ اس طرح دیاں ہونے کے بات یہ ایسا دکھ رہے ہیں اپنے ایسا گاڑا ہو گئے کیونکہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور باقی سب چیزوں نے اپنا ایفیکٹ اس کے اندر چھوڑ دیا ہے جتنے بھی بینیفٹس سے جتنے بھی چیزیں کے اندر ڈالی ہیں سب نے اپنا بینیفٹس اس اوائل میں چھوڑ دیا ہے اب اس اوائل کے اندر سے جتنی بھی ڈنڈیا آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میں نکال دوں گی اور یہ بسکس پلار کے آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہو چکا یہ بسکس پلار ہے ہمارا رات بھار اس اوائل میں پڑا رہا ہے اس کو اچھے طرح سے سے ریمووو کر دیں گے اور اس کپڑے کی مدد سے کسی بھی سٹرینر سے اگر آپ کے باس باریک سٹرینر ہے وہ آپ لیں گے برنہ اس مل مل کی کپڑے کو یا لون کی کسی بھی کپڑے کو آپ رکھے اس کو سٹرین کر دیں گے آپ دیکھرے ڈنڈیا آ رہی ہیں میں اس کو بھی ریمووو کر دوں گی ان میں سے برنہ یہ کپڑے کو بھار دیں گے یہ پورا میں ڈال دوں گی دیکھیں ہم نے ڈنڈیا نکال دیا اب اس کو ہم پریس کرتے جائیں گے اور آئل کو اس میں نکالتے جائیں گے سٹرین کرتے جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیکچر آئل کا یہ آئل میں اس کے اندر سٹرین کر لوں گی اور اس کو میں اپنے پاس سٹر کروں گی اسی طرح سے آپ کو بھی اس طرح سٹر کر لینا ہے اپنے پاس سٹرین کرنے کے بعد اچھی طرح دبا دبا کے میں نے بہت اچھی طریقے سے کہ اس میں اتنا سبی آئل نہ بچے اس مٹیری اس کے اندر کپڑے کے اندر میں نے سٹرین کر لیا ہے اور سٹرین کرنے کے بعد اب میں نے اس بوٹل میں اس آئل کو فیل کر لیا ہے یہ آئل آپ کو ویک میں کم سے کم دو سے تین دفعہ لگانا ہے اس میں تھوڑا چی سمیل ہوگی لیکن پلیز اس کو آپ وائٹ کریے گا کیونکہ یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل آئل ہے یقین جانے مجھ پہ ٹرسٹ کیجئے میں نے یہ آئل خود یوز کیا ہے میرے گھر میں یہ آئل یوز ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بینیفیشل آپ کی ڈینڈرف دور ہوگی آپ کی ہیر فال دور ہوگا اور آپ یہ لگائیں گے تو یقین جانے مجھے دعائیں دیں گے تو دوستو ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ریائے وائے یا کسی و لاغ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ